میرے بھائیوں اور بہنیں ہم جانتے ہیں کہ آج باہر کی دنیا میں تو یہ حقیقت ہے عام طور پر مسلمان دینی طور پر جاہل ہے عام طور پر مسلمانوں کے پاس دینی علم نہیں ہے اور لوگ اسے کوئی عیب بھی نہیں سمجھتے ہیں لوگ اسے کوئی ڈیفیکٹ نہیں سمجھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کے پاس دنیاوی طور پر خانے پینے کے بھی پیسے نہیں ہیں تو کم سے کم اس کے اندر یہ احساس تو ہوگا میں پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ یہ محسوس کرے گا کہ دنیا کے اندر اپنے اور اپنے گھر بار کی ذمہ داری پوری کرنا ان کے لئے خانے پینے کے سامان جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو دنیاوی طور پر لوگوں کے اندر ایک کی بات کا احساس ہوتا ہے لیکن میرے بھائیوں اور بہنیں یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا یہ ایک بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے اسی وجہ سے پہلی وحی کہاں سے شروع ہوئی؟ اقرہ سے شروع ہوئی اللہ تعالی نے پہلی وحی میں ہی علم کی اہمیت بتائی حالانکہ پہلی وحی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ آ سکتا تھا نماز پڑھنے کہایا سکتا تھا روزہ رکھنے کہایا سکتا تھا پہلی وحی میں وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین نے علم کا ذکر کیا کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے تو وہ جہالت سے بچتا ہے اور جب وہ جہالت سے بچتا ہے تو اس کے لئے صحیح عقیدہ جاننا صحیح علم پر چلنا آسان ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں بہنیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے بنیادی طور پر علم کی اہمیت کہ سب سے پہلی وہی وہاں سے شروع ہو رہی